ایشی کپ کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاری ہے کہ ایشی کپ کی جو وینیو اس کے حوالے سے بڑا کنفیوزن ہے آپ کی جو چڑیا ہے وہ کیا کہتی ہے سوالے سے انڈیا نے تو نہیں آنا انڈیا نے تو منع کر دیا اور ابھی جس طرح کے حالہ چل رہے ہیں اس سے تو لگ رہے کہ انڈیا نہیں آئے گا اس کے دو پہلوں ہیں اس فیصلے کے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی اس کے اوپر سوچنا چاہیے ایک ایموشنل ہے ایک وزڈم والا ہے وزڈم والا پہلو یہ ہے کہ آپ کو ہوسٹنگ رائٹ کی فیس ملے گی آپ تقریباً پانچ سے دس ملین ڈالر اور کما سکتے ہیں آپ اے سی سی کو بولیں بی سی سی آئی کو بولیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ٹورنمنٹ ہم یو اے میں شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں دس ملین ڈالر ایکسٹرہ دے دیں اور وہ دے دیں گے آپ کو تو ایموشنل فیصلہ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک ریٹن اشیورنس لے کہ دوہزار پچیس میں جب چیمپئنس ٹروفی ہوگی تو بھارتی کرکٹ بورٹ یہ ٹامک ٹوئیاں نہیں کرے گا کہ ہم آئیں گے ہم نہیں آئیں گے وہ کر دے اور دوسرے آئی سی سی میں پاکستان اپنی لابنگ کرے کہ آئی سی سی نے آلریڈی ایونٹس دیے ہوئے ہیں دوہزار تیس کا ورلڈ کپ انڈیا میں ہے دوہزار پچیس کی چیمپس ٹروفی پاکستان میں دوہزار چھبیس کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ انڈیا اور سری لنکا میں ہے دوہزار انتیس کی چیمپئنس ٹروفی پھر انڈیا اور بنگلہ دیش میں ہے تو اتنے ٹورنمنٹس اب آپ نے انڈیا کو دیے ہوئے تو پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ سالف کریں کہ آپ بار بار اس معاملے کو چھوڑ دیں آپ آئی سی سی کی لیول پہ ایک دفعہ ونس ان فر آل یہ معاملہ تیہ کر لیں اور اگر پاکستان نے اپنے آف شور وینیو پر کھیلنے ہیں انڈیا نے اپنے آف شور وینیو پر کھیلنے ہیں تو پھر یہ اس ہوسٹ کا اس ملک کا جس کو ہوسٹنگ رائٹ ملے اس کے ساتھ بڑی بددیانتی ہو جاتی کہ یہ ایک ٹاپ ٹیم پاکستان کوئی چھوٹی موٹی ٹیم نہیں ہے پاکستان ٹاپ فائیو میں آتی ہے